اسلام علیکم ویورز بلکل یورسٹی کے فرنٹ پہ کھڑے ہیں یا آپ میرے پیچھے دے سکتے ہیں ساری یورسٹی ہے تو آپ کو یورسٹی کا بھی سارا وزٹ کرواتے ہیں تو پھر چلتے ہیں آگے انشاءاللہ سٹوڈنٹ سے بھی ملوائیں گے یہاں پہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے ویوز بھی لیں گے کہ ان کے چائنا اور یورسٹی کے بارے میں کس طرح سے ویوز ہیں اور چائنیز ایڈوکیشن کے حوالے سے کیا ویوز ہیں تو چلتے ہیں آپ کو آکے وزٹ کرواتے ہیں یورسٹی کا جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بھی یہ اپنا یورسٹی کا فرانٹ ایریا دکھایا یہ مین بیلدنگ ہے اکیڈیمک بلاکس ہیں تو جیسے ہی ہم گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے لیفٹ سائیڈ پہ انٹرنیشنل دارمز ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ جتنے بھی انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں ایکسپ چائنیز یہاں چائنیز نہیں ہیں اس دارم کے اندر یہ دارم انہوں نے صرف چائنیز کے لیے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے بنایا ہوئے یہ جو آپ میرے سامنے بیلدنگ دیکھ رہے ہیں یہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کا دارم ہے اور اس کیمپس کے اندر most of the students جو ہیں وہ چائنیز ہیں یہاں پہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کم ہیں as compared to other campuses جو زیادہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں وہ انٹرنیشن ہاربر کیمپس میں ہے یہ گائز آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ میں شیئر کر چکا ہوں اپنے پچھلے کیمپس میں یہ دیکھیں کتنا اچھا انہوں نے انوائرمنٹ کو پریزرگ کیا ہوا ہے اور ترمیان سے راستہ بنایا ہوا ہے انہوں نے درخت نہیں کاٹے ادھر سے بلڈنگز بنا دی ہیں انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ہمارے فہیم بھائی ہیں اور یہاں سے جو ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس اپنے کلاسز لینے کے لیے اکیڈیمک بلوکس میں جاتے ہیں اس کے اقب میں اکیڈیمک بلوکس ہیں تو جو ڈسکس کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کمپیریزن کریں ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کا اگر اپنے کنٹری کے ساتھ بھی کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ اتنا اچھا انوائرمنٹ ہم نے پریزرگ کیا ہوتا ہے کیونکہ اتنا کیئر نہیں ہوتا تو یہ لوگ جو ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں کنٹریز جو ڈیویلپڈ یار ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں تو وہ زیادہ تر بجٹ جو ہے اپنا ایڈوکیشن سیکٹر کے اوپر سرو کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں اوکے گائز we have a friend from Pakistan he is a PhD student in Shantjyotang University in Yanthak campus he is a student in economics and finance department we will get some views about china and chinese education and welcome Naveed Baik thank you I am Naveed Aslam from Pakistan PhD student school of economics and finance at Shantjyotang University as for your question I would like to say that chinese education is so far different from our country as it is more practical more applied in research and fixed based education rather than book one and just limited to the grades and getting a piece of paper in the form of degree thank you so much Naveed Baik for your valuable comments thank you so much thank you thank you so guys we are at Shantjyotang campus in the canteen we have told you that the place of the canteen is shown here there are traditional Chinese food which is a good thing that the time of 12 is starting to eat and it is 2 hours and they have to eat and they have to finish their lunch and they have to finish their lunch we are going to go and you can see we are going to go and they have to finish to the canteen which is built in 4-5 floors there is a canteen more people you can see what they have to do and how they have to do what they have to do آپ کو ترتیب سے دکھاتے ہیں یہاں سے سب سے پہلے کھانا آرڈ ہوتا ہے یہاں سے آپ آئیں گے اپنا کھانا آرڈ کریں گے آپ جو بھی کھانا جاتے ہیں اپنی لائن میں کھڑے ہوں گے آپ اپنی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور وداوٹ سٹوڈنٹ کارڈ آپ پیمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ کیس تو ہے ہی نہیں ہارڈ کیش نہیں استعمال ہوتا تو آپ علی پہ اور ویچائٹ پیمنٹ بھی یوز نہیں کر سکتے یہاں پہ آپ سٹوڈنٹ کارڈ میں پیسے ڈالتے ہیں اور اسی کو سوائپ کرتے ہیں تو اسی سے پیمنٹ ہوتی ہے اچھا جب یہاں سے سٹوڈنٹ کھانا لے لیتا ہے یہ دیکھیں اب یہ ایک تھالی بن گئی ہے سٹوڈنٹ کی تو یہاں سے وہ اپنا کھانا لے گا پھر سٹوڈنٹ اس ٹینڈ پہ آئے گا یہاں پہ آکے سٹوڈنٹ کو چمج چاہیے چوب سٹکس چاہیے جو بھی چیز چاہیے ہوگی وہ یہاں سے لے گا پھر جہاں پہ جگہ خالی ہوگی وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھائے گا جب وہ کھانا کھا لے گا سٹوڈنٹ تو وہ ایسے پلیٹیں اٹھائے گا جیسے یہ سٹوڈنٹس لے کے آ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ ایسے اٹھائے گا اور یہاں پہ رکھ دے گا یہ ایسے پلیٹس جائیں گی جسٹ پلیٹس رکھے گا جو چوب سٹکس ہوں گی اور جو سپونز ہوں گے وہ الہتہ رکھے گا یہاں پہ ایسے ہی آگے کچن ہے تو کچن میں یہ چیزیں فارورڈ ہوں گی اور وہاں سے پین کی دھلائی کی جائے گی اور پھر ایسے ہی سسٹم چلتا رہے گا جی بیورز ہم اب آپ کو لائبریری دکھاتے ہیں جو ہمارے شیان جو تانگ یونیورسٹی کا شنگ شنگ کیمپس ہے اس کی دیکھیں ان لوگوں نے جو بیلڈنگ بنائی ہوئے ماشاءاللہ اس کی کتنی خوبصورت اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پہلے اسد بھائی نے بتا ہے ان کا انوارمنٹ کتنا خوبصورت ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے بندہ کو ایز ایز فیل ہوتا ہے انوارمنٹ بھی بہت زیادہ ہی ان کا اچھا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں بیلڈنگ جو بنی ہوئی ہے جب کبھی اگر آپ کا گوگل پر سرچ کرنا بنے شیان جو تانگ یونیورسٹی میں یہ ہماری لائبریری کی بیلڈنگ ہے جو کہ شنگ شنگ کیمپس میں ہے باقی ابھی ہم لائبریری کے اندر بھی جاتے ہیں اور آپ کو اندر کے بھی ویوز دکھاتے ہیں یہ گائز شنگ جو تانگ کی لائبریری ہے بہت اندرنیشنل اور لوکل چینیز سٹوڈنٹس آر آلاؤڈ تو سیٹ دیر اور سٹڈی بہت اندرنیشن شنگ دار نا دیر نا ده بے امیری کی تطرد بیگز معاشین اور پچ گنم این مีگز نہیں پاحی رہا اس کو جے شان جو تانگ یونیورسٹی اس کو جو داخل شنگ ورکتنم اب بہت اندر، اожنی مچنگ جوڈا چینیز اور انترنیشن سکس ساتھ لائی بایرہ یہی مجینہ کتلاک جوڈا لائی برین ویڈی سٹھ ٹھے ہیں جب آپ کے دوری ہمامر ساکام کرتے ہیں سبب اید ساکام کر ساکام کریں our company will walk in details We are going.... out of the library we are out of the library جی ... ٹھیک ہے ہیز یہ تھا آج کا ہمارا بالاگورہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو دیکھایا ہے ہمینے کا ایک چینٹین وغیرہ انٹرنیشنال ڈورم اور اس کے علاوہ یونیورسٹی کی جو لائبریری تھی اس کے پھر ہم اندر گئے اندر کا بھی محول دکھا ہے سٹوڈنٹ کیسے بیزی ہیں بوکس روم وغیرہ بھی دکھائی ہیں تو امید کرتے ہیں آج کبھی لگا آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ مطلب انفرمیٹیو بھی ہے اور ہم لوگوں کو کرج کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں چائنہ میں اپنی سٹیڈی کے لیے آئیں یہاں کی انوائرمنٹ کو ابزارو کریں اور ان فیوچر جب ہم پاکستان میں جائیں تو جب ہم ہمیں کبھی کہیں موقع ملے خود اپنے کنٹری میں سارب کرنے کے لیے تو وہاں ہم لوگ یہ سجیشنز دیں اور امپلیمنٹیشن کروا سکیں جی اسد بھئی دوستوں کو اگر کسی دوست کو ایڈمیشن کے حوالے سے چائنہ میں ہیلپ چاہیے ہو تو ہم دونوں بھائی حاضر ہیں تو دوستوں کو یہ ریکویسٹ ہے کہ آگے نکلیں اپنی محنت کریں تو باقی ملیں گے آپ سے انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ